بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار محمد چودری مرہوم پنجاب کے سابق آئی جی تھے چودری صاحب 1971 میں سپیشل برانچ کی ایس پی بھی تھے صدر یایہ خان اور ایوانہ صدر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کے تھی وہ صدر کے مستلع محافظوں کے انچارج بھی تھے لہٰذا انہیں صدر اور ایوان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا یہ اپنی کتاب آپ بیٹی کے صفحہ 172 میں لکھتے ہیں کہ پولیس کے سپاہی ان دنوں صدر ایوانہ صدر کو کنجر خانہ کہتے تھے جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ کہتے تھے اور پولیس لائن کو لنگر خانہ کہتے تھے چودری صاحب کا فرمانہ ہے وہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ صدر پرلے درجے کا شرابی تھا اس کا سیکیورٹی کرنل بھی ہم جنس پرس تھا ایوانہ صدر میں دلال توافیں ہر وقت آنا جانا ان کا رہتا تھا ان میں سے بعض کو بہت اہم مرتبہ حاصل تھا ان میں اکلیم اخدر رانی میسیس این کے حسین اور لیلہ مظفر سر فیرس تھی یہ خواتین سارا دن تماکو نوشی شراب نوشی ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھی چودری صاحب اپنی کتاب آپ بیتی کے صفحہ 128 پر تحریر کیا ہے کہ مجھے جنرل رانی نے بتایا کہ میجر خداداد لاہور کے ڈپٹی مارشل لاکہ ایڈمنیسٹریٹر تھے جنرل رانی نے میجر خداداد کے ساتھ مل کر دولت جمع کرنے کا منصوبہ بنایا ان دنوں رفیق سیگل سیگل گروپ آف انڈسٹریز کے سربراہ تھے ان دونوں نے ایک سودے کی پیشکش کی اگلے دن سیگل رانی نے ہوتیل میں ملاقات کی اسے دس لاکھ روپے اور ایک نئی ٹیوٹا کار کی پیشکش کی سیگل نے روانہ ہوتے ہوئے جنرل خداداد کو کمرے میں داخل ہوا اور اس کو گاڑی اور رکم دے دی جنرل خداداد کمرے میں داخل ہوتے ہی کار رانی کو دے دی اور رکم خود لے کر چلا گیا جنرل رانی نے چودری سردار کو بتایا کہ رفیق سیگل بہت خوبصورت تھا محس کو عشق میں گرفتار ہو گئی تھی مگر سیگل نے اسے مصبت جواب نہیں دیا تھا اس انکار کی ایک بیچارے کو بڑی دلچسپ سزا بگتنی پڑی ایک دن گورنر ہوت پشاور میں پارٹی تھی جنرل رانی نے یہیہ خان سے شکایت کی آگا جی رفیق سیگل میرے نال محبت نہیں کرتا پکے نہ محبت یہیہ خان نے گورنر ہوت کے نگران کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ جب ملکہ الہزبت یہاں آئی تھی تو وہ کس کمرے میں سوئی تھی حکمران نے کمرے کی نشان دہی کی جنرل یحیہ نے رفیق سیگل کو حکم دیا آج تم مارش اللہ کے تحت اسی کمرے میں سوگے رفیق سیگل اس حکم کی عدولی نہیں کر سکتا تھا اس نے پیچھے سے جنرل یحیہ نے رانی کو حکم دیا کہ موٹی تم بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی جاؤ اور جب وہ کمرے میں گئی تو پیچھے سے دروازے کو کنڈی لگا دی گئی دروازہ بند کر دیا گیا رانی نے پوچھ کچھ کے دوران ایک اور واقعہ بھی بتایا اس نے بتایا کہ شاہ ایران پاکستان کے دورے پر تھے اور انہوں نے کراچی سے واپس روانہ ہونا تھا جہیہ یحیہ خان نے انہیں الویدہ کہنا تھا لیکن ان کے جانے کا وقت ہو گیا لیکن جنرل صاحب ابھی تک اپنی خوابگاہ سے ہی نہیں نکلے تھے شاہ لیٹ ہونا شروع ہو گئے لیکن صدر ابھی تک اپنی خوابگاہ سے نہیں نکلے تھے کسی کو بھی ان کے خوابگاہ میں جانے کی جورت نہ تھی آخر پھر ان کی خوابگاہ میں کون گیا یہ کام بھی جنرل رانی کو سونپا گیا جنرل رانی جب ان کے کمرے میں گئی تو وہ حیران رہ گئی وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس کی طبیعتی خراب ہو گئی اب اس کمرے میں کیا تھا یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں جنرل رانی بتاتی ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے صدر کو باہر آنے کے قابل بنایا اس وقت کا مشہور گلوکار اور اس وقت کی مشہور ایک گلوکارہ دونوں اس کمرے میں تھے چودری صاحب کا کہنا تھا کہ جنرل رانی نے جنرلوں سیاستدانوں سینئر افسروں کے ساتھ میل ملاب کے نتیجے میں بے انتہا دولت اکٹھی کی تھی جنرل یحیہ خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد گجرات کا ایک اور بھی مشہور واقعہ ہے جس میں سیاستدان چھ ہزار پر مہانہ علاؤنس دینا شروع کر دیا تھا چودری صاحب اپنی کتاب میں انکشاف کرتے ہیں کہ جنرل یحیہ خان ہر رات اپنی پسندیدہ عورتوں سے کسی ایک کو ساتھ لے جا کر راولپنڈی کی سڑکوں پر ڈرائوین کے لیے نکل جاتا تھا ان سڑکوں پر سیکیورٹی کے فراد پہلے ہی متعین کر دی جاتے تھے بعض اوقات صدر اپنی کار جس کی چھت نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور محافظ دستے کے سامنے اپنی رشتے دار کے ساتھ شیر خانیاں کرتا تھا مسلم محافظوں کو ایک مسلم ریاست کے سربراہ کی ایسی حرکتوں پر زبردست گھسا آتا تھا لیکن سیکیورٹی کے اس مسئلے کا ذکر آئی جی صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈی آئی جی قاضی محمد آزم سے کیا تو وہ صدر کے خلاف بات سننے پر میرے سے نراز ہو گئے کیونکہ ہم ایک مسلم ریاست میں رہتے تھے اور مسلم ریاست میں ایسی حرکات ناقابل قبول تھی آپ سوچیں کہ اس ملک پر کیسے کیسے صدر مسلط رہے ہیں صدری صاحب نے پھر تحریر کیا ہے کہ یایہ خان کے پاس ایش و عشرت کے لیے بہت سی داستانی تھی کئی ٹکانے تھے کئی جگہ تھی جہاں کہیں بھی وہ ہوتا اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی پھر انہوں نے ایک اور واقعہ بتایا کہ ایک شام وہ مسیز این حسین کے گھر گیا یہ خاتون بلیب بیوٹی کے نام سے مشہور تھی اس کے شہور مشر کی پاکستان پولیس اکیڈمی میں ہمارے پرنسی پر رہ چکے تھے اور ان دنوں سپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کے آئی جی تھے صدر نے تین دن اور تین راتے وہاں پر گزاری اس دوران کوئی بھی ان سے ملاقات نہ کر سکا چوتھے روز مسیز حسین کو سٹیٹ گورنر ہاؤس لیک جایا گیا اور انہیں اندرونی عرائش کرنے والی کے طور پر مستقل ملازم کے طور پر رکھ لیا گیا ان کے شہور کو سویٹرز لینڈ کا سفیر بنا دیا گیا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں کیسے کیسے صدر مسلط کیے گئے ہیں جائیہ خان کے مصطفی ہونے پر مسیز حسین سٹیٹ گیسٹ آوسٹ اسلام آباد منتقل ہو گئی اپنے بہنوئی کمال حسین کے ساتھ رہنے لگی کمال حسین وزارت خارجہ کا افسر تھا جائیہ خان کے مطلی کے بعد اس نے خاتون کو ائرپورٹ چھوڑنے میں دستہ میں اس سے پوچھ لیا کہ فلا موقع پر جنرل یائیہ خان تین دن اور تین راتے آپ کے گھر گزاری تھی اس کی کیا وجہ تھی اس نے جواب دیا کہ وہ صدر کو بنگالی میوزک سکھا رہی تھی آپ سوچئے انیس سو اکتر نہ آتا تو شاید وہ اب تک ہمارے ملک پر حکمران ہوتا ہمارا ملک تبدن تگنی راچگنی ترقی کر رہا تھا ہمارے سیاستدان اب تک دس بار یونیفارم میں صدر منتخب کر چکے ہوتے بلکہ انہوں نے کئی صدر منتخب کیے بھی ہیں آپ جب بھی دیکھیں گے ہمارے ملک کا حال کب کب کمزور ہوا آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ہم کیسے شاندار لوگ ہیں ہم طریق تک سے سبق نہیں سیکھتے ہم دیوار پر لکھی تحریر نہیں پڑتے اللہ پاک پاکستان کو تمام ایسے لوگوں سے بچائے جو پاکستان کے خلاف ہیں پاکستان زندہ باد چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس